السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں انتہائی انٹرسٹنگ ارنگ سے ریلیٹڈ آئیڈیا آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اینڈ چینل پر رہے ہیں چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تو دوستو کیا ہے یہ آئیڈیا کیسے اس کو کرتے ہیں کیا ہے کون سی چیزیں اس کے لیے ضرورت آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو چلیں دوستو ہم اپنی ویڈیو کر لیتے ہیں دوستو آج کا ہمارا ارنگ آئیڈیا ہے سویا ملک میکنگ ماشین جی ہاں سویا ملک میکنگ ماشین دوستو ایک وقت تھا لوگوں کو دودھ بیچنے کے لیے دودھ کے فانز بنانے پڑتے تھے بہت زیادہ گائے وغیرہ رکھنی اور ان کی دیکھ بھال لیکن آج کل یہ ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے گائے اور بھینسوں کی ملک پروڈکشن کم ہوتی جا رہی ہے اور دوسرا اس کی نیڈ بڑھتی جا رہی ہے جس پر آج کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ رول فٹ نہیں بیٹھ رہا تو ایسا کیا ہے کہ آپ کم از کم اپنے گھر کی یا اگر سٹارٹنگ لیول پر اپنے گھر کی اور پھر بگنر اور پھر انٹرمیڈیٹ لیول پر انشاءاللہ ایڈوانس لیول پر آپ اپنی مارکٹ کی آپ اپنے علاقے کی اور پھر انشاءاللہ اس کو بڑھاتے جائیں گے دودھ لیول یعنی ملک آپ نیڈ کو ایزی لی آپ اپنے گھر سے کور کر سکو گے اس آئیڈیا کے بعد تو یہ مشین ہے میرے پاس ملک میکنگ مشین ہے سویا ملک میکنگ مشین یہ ایزی لی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے کہاں سے ملے گی کیسے لینا ہے ساری ویڈیو میں بتانے چلا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں تو چلیں اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مشین چاہیے ہوگی جو ابھی آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہے سٹارٹ میں آپ ایک مشین سے کر سکتے ہو جب آپ کی انویسمنٹ بڑھ جائے جب آپ کو ارننگ ملنے پروفٹ سٹارٹ ہو جائے لین آپ اس کو گریجولی انکریز اب کر سکتے ہو تین پر لے کر جا سکتے ہو پانچ بھی کر سکتے ہو تو ان کے ان کے ورکنگ کرنے کا کیا طریقہ ہے آئیے اب اس کے ورکنگ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں دوستو دکھنے میں تو یہ کافی چھوٹی سی مشین ہے لیکن نہیں ابھی رکیے ابھی آپ کو حیران کرنا ہے ہم نے جی ہاں یہ چھوٹی سی دکھنے والی مشین ایک کلو میں دو سو کلو تک پروڈکشن کر سکتی ہے جی ہاں صحیح سنو آپ نے بلکل یہ ایک گھنٹے میں دو سو کلو تک پروڈکشن کر سکتی ہے یہ آپ کے ورکنگ کرنے پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس وقت کتنا اور ٹائم دیتے ہو اس کو اس مشین نے پھر آگے سے اس کو ورک کرنا ہے آؤٹ پورٹ دینا ہے جو آپ اس کو انپورٹ دوگے یہ آپ کے ورکنگ ٹائم پر اور آپ کی انویسمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر مشین چھوٹی ہوگی تو اس کی ورکنگ سپیڈ اتنی ہوگی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے لیکن اگر آپ مشین انکریز کرتے جاؤں کہ ان کی کپیسٹی انکریز کرتے جاؤگے اور بڑی مشین لیتے آگے تو اس کی ورکنگ کپیسٹی زیادہ ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ پروڈکشن دیکھنے کو مل جائے گی ایک کلو کی جب آپ راو میٹیلیل لیتے ہو ٹھیک ہے اس پر آپ بیس روپے تک کاسٹ آتی ہے جبکہ اگر آپ اسے بیچنے جاؤگے تو اسی بیس روپے والی پروڈکٹ جو آپ نے بنائی ہے کو آپ تین سو روپے کلو میں بھی سیل کر سکتے ہیں جی ہاں تقریباً ٹو ایٹی پرسنٹ آپ اس پر پروفٹ ان کر سکتے ہیں بیس روپے آپ کے راو میٹیل آگیا پھر آپ کی ہینڈ ورکنگ آگئی آپ کی مزدوری آگئی پھر اس کے بعد آپ نے وہی بیس روپے والی چیز آپ کام کر کے تین سو روپے تک سیل کر سکتے ہوں اور اس کی ڈیمانڈ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی جا رہی کیونکہ اب گائے ایر وغیرہ رکھنے کا رواج اور یہ کم ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں خصوصاً باہر کنٹریز میں تو ابھی بہت زیادہ ہے اوبر کے بڑی بھی رہا ہے فارمنگ کا لیکن پاکستان میں ابھی لوگ اس کے ٹرینڈ کے طرف ابھی مارکیٹ آپ کے پاس موجود ہے تو چلیں آپ اس ماشین کے ورکنگ پروسیجر کو سمجھ لیتے ہیں دوستو اس ماشین کا نام ہے سویا ساس گرائنڈر ماشین یا سویا ملک میکنگ ماشین ٹھیک ہے گرائنڈنگ ماشین کے نام سے زیادہ جانے جاتی ہے کیونکہ اس میں جو پروسیس مین پروسیس ہوتا ہے وہ گرائنڈنگ کا ہی ہوتا ہے تو اب یہ کیسے ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں دا سٹارٹ آپ نے کیا کرنا ہے سویا بین کے بیج لے لینا ہے سویا کے آپ کے باس راو میٹیریل ہے وہ لے لینا ہے اس کو آپ نے بھگو دینا ہے پانی میں چھے سے سات گھنٹے تک پانی میں بھگویا رہنے دیں اس کے بعد اس کو نکال دیں اور اس کو مشین میں ڈال دیں ایزی ٹو یوز ہے گھر میں آپ کی ماں بہنیں آپ کی بیٹیاں جو بھی ہیں وہ آپ ان کو یوز کر سکتی ہیں ایزی لی ان کو بس آپ نے سمجھا دینا ہے اگر آپ گھر پر نہیں ہو تب بھی وہ اس کو ایزی لی یوز کر سکتی ہیں تو اب ہم نے اس کو ڈال دیا اپنی مشین میں مشین میں ڈالنے کے بعد ایک کلو جو ہے ہماری سویا وہ ہمیں دس لٹر تک دودھ دے سکتی ہے جی ہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ دودھ دینے والی گائی ہے ٹھیک ہے ایزی جوک بھی لے سکتے اس کو ایک کلو ساس سے ہم دس کلو دس لٹر تک دودھ ہم لے سکتے ہیں ویسٹ بھی کافی کارامت ہے جی ہاں جو اب مطلب آپ نے سویا ڈالا اور اس سے دودھ نکلا چکناٹ فری جو دودھ ہے وہ نکلا ایک تو وہ دودھ نکلا ہے دوسرا جو پیچھے سے اس کا ویسٹ بچ گیا تو دوستو یہ ویسٹ بھی بکار نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے پروڈاکٹس کی دہی اور پنیر دہی کے لئے آپ کو ایک کلو سویا میں چھ لٹر پانی ڈالنا ہے جبکہ پنیر کے لئے ایک کلو سویا میں آپ کو آٹھ لٹر پانی ڈالنا ہے جبکہ دوسری طرف دودھ کے لئے آپ کو ایک کلو سویا میں دس لٹر پانی ڈالنا ہے آپ نے اب ہم لاسٹ میں بات کرتے ہیں اس کی پرائیس پر جی ہاں پرائیس کو لے کر کافی کوئشن ہے تو پرائیس کو پاکستان میں اس کی اپروکسیمیٹ پرائیس ہے سکسٹی ٹو سیونٹی کے اور یہ ویری کرتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے ابھی ڈالر فلکچویشن کے وجہ سے ہائی ریٹ چل رہے تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہو اس کی ابھی کرنٹ جو بھی پرائیس ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو فورنس سے مغوانا چاہتے ہو تو چائنہ سے مغوا سکتے ہو یا پھر ایمازون کے تھو چائنہ میں آپ علی بابا کے تھو یا کسی اور کے تھو اپنے کو رشدار وغیرے تو وہاں سے آپ کو تھوڑی سی سستے میں مل جائے گی جبکہ اندر ادر ہینڈ آپ کو ایمازون سے بھی آپ اس کو پروڈکٹ کو مغوا سکتے ہو اگر آپ کوالٹی وائز بیسٹ لینا چاہتے ہو تو ایمازون بیسٹ رہے گا تو دوستو اس کے تھو آپ ارننگ کر سکتے ہو اور اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہو کیونکہ دودھ دہی پنیر ایسی چیزیں ہیں جو ہر جگہ ضرورت پڑتی ہیں اور ان کی ڈیمانڈ ڈے بائی ڈے انکریز ہی ہوتی جا رہی ہے تو یہ آپ کا پیسیو انکم ہے آپ کو آسانی سے ارننگ کما کر دیتی رہے گی تو دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اس طرح کے اور انٹرسٹنگ ارننگ سے ریلیٹڈ ٹیوٹوریل میں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ